ایک بار درود پاک پڑھ کے کومٹس میں اللہ لکھتے ہیں اور آپ یہاں سے جو سیکھتے ہیں اس پہ توفیق عمل بھی دے اور اس وطن کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق نصیب کریں جہاں تک حضور کے ذکر کا تعلق ہے حضور کی آمد کا تعلق ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا عسان ہے انسانیت کا کافلہ تو بھٹک چکا تھا آپ جانتے ہیں کہ باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے کیسا معاشرہ تھا اور کیسا ظالمانہ سماج تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے اور اس معاشرے میں اسے داد ملتی ہے جرم آج بھی ہوتے ہیں گناہ آج بھی ہوتے ہیں قتل و غارت کا واضح آج بھی گرم ہے لیکن مجرم مو چھپاتا ہے شرمندہ ہوتا ہے وہ کیسا ظالمانہ سماج تھا کہ مجرم جرم کرنے کے بعد سر فخر سے بھلند کر کے چلتا تھا اور معاشرے کی نظریں اسے داد دیتی تھی کہ تُو نے اپنی پگڑی کے کلس کو نیچہ ہونے سے بچا لیا تُو نے اپنی عزت کی حفاظت اور اس جرم میں ان کے بڑے شریف ہوتے ہیں داہیا قلبی بہت خوبصورت تھا حضور علیہ السلام نے اس کو گزرتے ہوئے دیکھا تو نگاہ پڑی تو مسکر آ کے کہا کہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے تیری پہنی نظر کا واضح توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے کہتے ہیں ساری رات سونا چاہتا تھا سو نہیں سکا یہ جملہ کانوں میں رس بولتا رہا یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ صبح ہوئی تو مجلس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا جگہ نہیں تھی حضور نے اپنی چاجر اتار کے پھینک گئی تو اس نے سینے سے لگایا اور پوچھتا ہے اگر میں ایمان لاؤں تو میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے میں ستر بچیاں اپنے قبیلے کی اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر جاؤں فرزدک شائر کا دادا المجاشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اللہ نے اسے اسلام دیا تو کہا کہ حضور میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس بچی کی کفالت اپنے زمیں لے لیتا یا گابن اونٹنیاں دے کر کے اس بچی کی چاند چھڑاتا یا باپ کے دل میں بیٹی کی محبت کا احساس اوجا کر کرتا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی گھر کی رونک ہے چار دیواری کی زینت ہے خاندان کی آنکھوں کا نور ہے دل پہ ہاتھ رکھ لو بیٹی باپ کے جنازے کی رونک ہے بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں تو جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو کہتا ہے کہ میں کیونکہ شائر تھا اور شائر نرم دل ہوتا ہے اقبال نے کہا تھا دل نہیں شائر کا ہے کیفیتوں کی رستخیض کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا دل میں ہر لہزہ ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں در غمیں دیگر بسوزو دیگر آرہا ہم بسوز گفت مت روشن حدیثیں گرطوانی دار ہوش کہہ گئے ہیں شائری جو زویز تک پیغمبری ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغامیں سروش کسی کے غم میں جلنا پھر اس غم میں ایک جہان کو جلانا یہ شائر کا مزاج ہوتا ہے وہ اس درد کو پانٹتا ہے معاشرے کے اندر تو وہ تو شاک سے ٹوٹتے پھول کو بھی گوارہ نہیں کرتا قتل کے حادثے سے کم تو نہیں شاک سے گل کا جدا ہونا تو وہ کیسے گوارہ کر لے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر لے تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو کہتا میں اس کو احساس دیتا بیٹی کی محبت اس کے سینے میں اجاگر کرتا اس کو کوئی لالچ دیتا بچی کی کفالت اپنے زندہ لے لیتا اور بچی کو بچا لیتا تین سو ساٹھ بچیاں میں نے زندہ درگور ہونے سے بچائی ہیں تو پوچھتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوا میرا یہ عمل کیا اس کا مجھے عجر ملے گا تو مسکر آ کے فرمایا کہ اس کا عجر تجھے مل نہیں گیا کہ اللہ نے تجھے ایمان اتار کر دی تو بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا یہ وہ ظالمانہ سماج تھا معاشرے کی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ معاشرہ اس پہ داد دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو ریت میں دفن کر دیتی ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا حقوق اللہ بات میں پہلا سوال قتل کا ہوگا اور قتل میں بھی ان بچیوں کے مقدمے کو لائے جائے گا ظالم باپ کے تہلے میں کھڑے ہوں گے اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بے ایزم بن قتل تمہیں کس جرم میں کٹا گیا تمہارے ظالم باپ نے تمہیں کیوں زندہ درگوہ کیا ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ظالم باپ نے یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کیا وہ تو ابھی ہوش نہیں سملنے پائی تھی کہ ان کی زندگی نوچ لی گئی انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس لیے ہمارے ظالم باپ نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا یہ قیامت توڑی یہ غزب ڈایا تو ظالم باپ کے تہلے میں کھڑے ہیں انہیں پوچھنا چاہئے اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں محرقات کیا تھے تم نے ان معصوم دامنوں پہ کون سا دار دیکھا کہ تم گوارہ نہ کر پائے کون سا ظلم کیا تھا کہ یہ قابل گردن زدن ہی قرار پائیں وہ ظالم باپ کے تہلے میں کھڑے ہیں اللہ ان سے نہیں پوچھ رہا بچیوں سے پوچھا جا رہا تمہیں قتل کیوں کیا گیا علامہ لکھتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونہ جرم ہے کہ ان کے ظالم باپوں سے اللہ بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ اس اہل نہیں ہے کہ ان سے ہم کلام بھی ہوا جائے حالانکہ ان سے خطاب خطاب اعتاب ہوتا تو اس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا باب اس پہ فخر کرتا تھا ناز کرتا تھا موسیقا